تو اس میں کچھ ایکسرسائز بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا یاد رکھیں جب بھی آپ کا آئی ایس ایس بی کا لیٹر آئے آپ نے ان مشکوں کے لیے خصوصاً وقت نکالنا ہوگا کیونکہ پہلے سے ہی آپ کو وقت بہت کم ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ ان مشکوں کے لیے وقت کی کمی ہوتی ہے تو اس لیے انتظار مت کریں جیسے ہی آپ کو آئی ایس ایس بی کا کار لیٹر آنے سے پہلے یہ مشکیں آپ کی شروع ہو جانی چاہیے جس طرح انیشل کا انٹرویو ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ سارا کچھ آرتا ہو میں تو کہتا ہوں کہ انیشل سے پہلے انیشل کے ٹیسٹر کے پہلے بھی آپ یہ ایکسرسائز ڈیلی کیا گیا نمبر ون پہ یہ ہے روزانہ آپ نے آدھا میل سے ایک میل تک ہلکی رفتار سے داؤڑ لگایا ہے یعنی جوگنگ کریں ٹھیک ہے نمبر دو روزانہ تقریباً آدھا گھنٹہ تک رسہ پھلانگیں نمبر تین دوڑتے ہوئے تین فوٹ تا چار فوٹ کی بلندی تک ہائی جمپ لگانے کی کوشش کریں نمبر چار پانچ سے چھ فوٹ تا کی بلندی سے چھلانگ لگا کر پنجوں کے بال زمین پر لینڈ کرنے کی پریکٹس کریں تاکہ چھلانگ لگاتے وقت جسم کو جھٹکوں یا چوٹ سے بچایا جا سکے نمبر پانچ دوڑتے ہوئے چھ سے آٹھ فوٹ لانگ جمپ لگانے کی کوشش کریں نمبر چھ فوٹبال کے گول کے پول جو تقریباً سات فوٹ بلند ہوں سے لٹا کر اپنے جسم کو بار بار اوپر اٹھائیں ابتدا میں صرف تین چار بار ایسا کریں پھر اپنی حمد کے مطابق ایک ایک سٹیپ بڑھاتے جائیں اس سے کندھے اور بازو کے پٹھے مضبوط ہوں گے ابسٹیکل میں رسے سے اوپر چڑھنے میں بھی آسانی ہوگی نمبر سات پہ جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھاگتے ہوئے یاک دم رکنے کی امارکش کریں یہ آپ کو کافی فیدہ دے گیا ابسٹیکلریا میں نمبر آٹھ دو میزوں کے اوپر تقریباً چھے انچ چوڑا اور چھے فوٹ لمبا پٹا را کر تقریباً بیس کلو وزن اٹھا کر اس پر چلنے کی معاشق کریں اور نمبر نو بچوں کے پارک میں جا کر سلائیڈ پر نیچے سے اوپر چلنے کی کوشش کریں یہ جو آپ کو میں نے پوائنٹ بتایا ہے ان پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ میں نے ان چیزوں پر ہی عمل کیا تھا اور میری الحمدللہ سے ریکمینڈیشن بھی ہوئی تھی تو آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کی پریکٹس کریں اور اپنے ٹیسک کی تیاری کریں اور ایک اور بات آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ہر نئے آنے والی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا